بسم اللہ الرحمن الرحیم المنیر مرکز تعلیم و تربیت فانڈیشن ایک تعلیمی تربیتی اور فلاحی ادارہ ہے جس کا قیام سن 2019 میں عمل میں آیا ادارے کے بانی اور صدر شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی مریر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے جو کہ دیوبند ثانی جامیات العلوم الاسلامی یا علامہ محمد یوسف بن نوری ٹون کی قدیم شاگرد ہے ادارے کا بنیادی مقصد عوام الناس کے ہر طبقے میں علوم نبوت سیکھنے سکانے کو فروغ دینا عملی اور اخلاقی تربیت پر توجہ دینا اور معاشرے کے ہر فرد کو اسلام و مسلمانوں اور قوم و ملت کی خدمت کے لیے تیار کرنا ہے ادارے کی خدمات کا ایک مختصر جائزہ شعبہی مقاتبی قرآنیہ شہری کراچی سمیت ملک کے پساندہ علاقوں میں پانچ ماہر علماء اکرام کی نگرانی میں ایک سو بارہ مقاتبی قرآنیہ قائم ہے جن میں دو سو بیس معلمین و معلمات کے پاس دو ہزار پانچ سو سے زائد بچے بچیاں قرآن مجید کے ناظرہ اور حفظ کی تعلیم سمیت دین کی بنیادی تعلیم حاصل کر رہے ہیں شعبہ تجوید قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنے کی مشک کے لیے اور اسی طرح ناظر قرآن اور حفظ قرآن کروانے والے اساتذہ اور معلمات کے لیے قرآن مجید کی تجوید کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے ادارہ المنیر مرکز تعلیم و تربیت فاؤنڈیشن میں ایک شعبہ تجوید کا قائم ہے جس کے تحت اب تک آٹھ حلقے قائم ہیں شعبہ تصنیف و تعلیف اور طبعات و اشاعت ادارہ المنیر مرکز تعلیم و تربیت فاؤنڈیشن عوام کے ہر طبقے کو دین کے تمام شعبوں میں قرآن و سنت کے ضروری علم دین سے روشناس کرانے سے مطالق کورسز مرتب کرتا ہے اب تک بتیس سے زائد کتابیں اور کورسز منظر عام پر موجود ہیں جو ملک برمے اور بیرون ملک میں معروف ہیں اور کئی جگہ نساب میں شامل ہیں اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ هو اللہ 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 اللہ شعبہ تعلیم و تعلیم مختلف نوعیت کے مختصر علمیات اور طویر علمیات کورسز اور ورکشاپس وقتن فوقتن آن لائن اور آن سائٹ مناقض کرتا رہتا ہے طویر علمیات کورسز میں دراساتی دینیہ فہمی دین کورس صرف حرست ہے جبکہ مختصر علمیات کورسز ورکشاپس میں فہمی دین فہمی رمضان فہمی زکاة فہمی قربانی فہمی حج و عمرہ فہمی محرم الحرام فہمی سفر المظفر فہمی حقوق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مالی معاملات اور اخلاقی تعلیمات مالی تنازعات باہمی تعلقات اور نبوی تعلیمات کامیاب گرداری ٹینشن ڈپریشن اسباب اور علاج ہدایت کیا ہے کہ انوان سے اہم اہم ورکشاپس مقبول اور معروف ہیں ادارہ المنیر مرکز تعلیم و تربیت کے یوٹیوب چینل المنیر مرکز تعلیم و تربیت فاؤنڈیشن پر بھی یہ ورکشاپس اپلوڈز ہیں جن سے استفادہ کیا جا سکتا ہے شعبہ افتا و تحکیم عوام الناس کی مسائل شریعہ میں رہنمائی اور تنازعات میں صلح و صفائی کے لیے زبانی و تحریری جوابات جیت مفتیان کرام کی نگرانی میں دیے جاتے ہیں مسائل شریعہ میں ہر ایک خاص معام کو ہر وقت رہنمائی ماہری مفتیان کرام سے حاصل ہوتی رہے اس کیلئے آسک مسائل کے نام سے ایک اپلیکیشن تیاری کے مراحل میں ہے جو آن قریب منظر عام پر آئے گی شعبہ تدریب المعلمین ادارے میں یہ شعبہ علماء اکرام عیمہ اکرام اور اسادزہ وغیرے کی صلاحیتوں میں مزید نکار پیدا کرنے اور عوام الناس میں مؤثر انداز میں علم دین پہنچانے کی تربیت فراہم کرنے میں سرگرم ہے ملک بر سے بشمار اہل علم حضرات آن سائٹ اور آن لائن اس سے استفادہ کرتے رہتے ہیں شعبہ خدمت خلق ادارے کا ایک شعبہ خدمت خلق کے عنوان سے ہے جس کا مقصد معاشرے کے پسماندہ اور مستحق افراد خصوصاً طلب اکرام کو سکولرز شپ مہیا کرنا ان کے ممکنہ تعلیمی اخراجات برداش کرنا بنیادی علاج معالجے کی سہولت فراہم کرنا موسم سرما میں لحاف رضائی گرم کپڑے مہیا کرنا وغیرہ جیسے سماجی اور رفاہی خدمات پیش کرنا ہے شعبہ دعوت و تربیت معاشرتی بگاڑ کی اصلاح اور امت میں اخلاقی اقدار کے زندہ کرنے کی کوششوں کے لیے ادارہ انمنیر مرکز تعلیم و تربیت فاؤنڈیشن کا ایک شعبہ دعوت و تربیت ہے جس کے تحت تعلیم گاہوں دفاتر اور دیگر جگہوں میں ہفتہ واری بیانات اور دروس کا مستقل سلسلہ قائم ہے حضرت مفتی صاحب مددل لہو کے احتسابی و تربیتی جائزے اس شعبے کی اہم کڑی ہے اس کے علاوہ مختلف مواقع میں تربیتی اجتماعات کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے جس سے عوام الناس بہت مستفید ہوتے ہیں شعبہ المنیر ایجوکیشن سسٹم معاشرے کو ایک ایسی نسل فراہم کرنا جو اس کے بدلتے جدید تقاضوں سے واقف ہو اور وہ قوم وہ ملت اور اسلام وہ مسلمانوں کی ترجمان ہو اس سلسلے میں مختلف کی جانے والی کاوشیں ادارے کے شعبہ المنیر ایجوکیشن سسٹم کی مرہونی منت ہے مزید تفصیلات جاننے کے لیے رابطہ کریں 03362158882 اللہ 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 اللہ